ایک دفعہ ایک جنگل میں رانو اور اس کی بیٹی رہتے تھے اس کی بیٹی کا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے رانو بہت پریشان تھی اور اس کے لئے بہت فکر مند تھی امی جان میرے لئے آپ پریشان نہ ہوں میرے لئے اللہ کرے گا کوئی اچھا سرشتہ آ جائے گا اللہ طلب بہت بری ذات ہے آپ بے فکر ہو جائیں بیٹی میں جانتی ہوں کہ اللہ طلب بہت بری ذات ہے لیکن میں اس لئے پریشان ہوں کہ گوری کوی اور کالو کوا ہر وقت پانے مارتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی ابھی تک گھر میں چون بیٹی ہوئی ہے تم بیٹی اس بات سے اندازہ لگا سکتی ہو کہ ہمارے قریب بریشتہ داروں میں مین اچھ لیا کہ بیٹی بھی رخصہ دو ہو گئی ہے اور بھی قریب میں ہمارے ہمسائرات تھے ان کی بیٹی بھی کچھ دن پہلے رخصہ دوئی امی جان آپ ان کی باتوں کو دل پر نہ دیا کریں آپ بیمار ہو جاتی ہیں گوری چچی اور کالو انکل تو ویسے ہی شیطان ہیں گوری کوی اور کالو کا وعد بہت ہی شیطان تھے وہ ہر وقت سوچتے رہتے تھے کہ آج کس کو ستایا جائے کسی کو ستایا بغیر گوری کبھی اور کالو کا وے کو مزہ نہیں آتا تھا کالو جی کالو جی بہت دن ہو گئے ہیں ہم نے کسی کو بھی نہیں ستایا آج ہم کیوں نہ چل کر ٹانو چلیا کو ستایاں اس کی پیٹی ایسے بیٹھی ہوئی ہے ان کی بھی شادی نہیں ہو رہی نا کالو جی کالو جی تمہارا اس بارے میں کیا شان ہے گوری کبھی کم کی کاریکی ہو اچھے ہم کارو جن ہو گیا میں نے کسی کو نہیں ستایا آج ہم کس چلیا کو چھوڑیں گے نہیں اچھے گے پاس میں مجھے بہت باتیں سمائے کی آئی نا آن بہت دکھنے لے کر ہوں آئی نا آن بہت دکھنے لے کر روما گوری کبھی اور کالو کا وعرانو چلیا کبھو ستا آنے کے لئے اس کے گھار کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں رانو چو جاگی بیٹی بہت اداس ہوتی ہے تو وہ اپنے دوست کی طرف آ جاتی ہے اپنا دل بہلانے کے لیے میلو تم پریشان کیوں ہو میں نے تو پہلے کبھی آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا کیا وجہ ہے میری دوست میں بھی کیا ہوتا ہوں اصل میں میری امی اور میں بہت پریشان ہے کیونکہ میرا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا اور اس سے پریشانے کی بات یہ ہے کہ ہر وقت کالو کوا اور گوری کوی ہمیں تانے مارتے رہتے ہیں دوسرے رشتہ داروں کی بیٹیوں تو رکھ سد ہو گئی ہیں لیکن تم ابھی تک گھر بیٹی ہوئی ہو یہ بات مجھے اور میری امی کو ستائے جا رہی ہے میری دوست تم پریشان نہ ہو کالو کوا اور گوری کوی تو ہیں ہی شیطان وہ ہمیں بھی ایسے تانے مارتے رہے تھے میری بھی اب شادی ہو گئی ہے تم پریشان نہ ہو تمہارا بھی کوئی اچھا رشتہ آ جائے گا تم امی کو تسلی دو اور خود بھی تسلی دو تمہارے شادی ہو جائے گی ٹونٹنی چڑیا گی امی کچھ دن بعد رشتہ والی بوا کو بولاتی ہے جو کہ جنگل میں رشتہ کرواتی ہے پہلے بھی وہ پانچ رشتہ کرواتی تھی اور وہ رشتہ بڑی کامیابی سے چل رہے تھے رہ رشتہ کرانے والی بوا تم میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ لے کر آؤ جتنا جلدی ہو سکے کوئی اچھا رشتہ لے کر آؤ کیونکہ گو رہی کوی اور کالو کوی نے میرا دو جینہ آرام کا تکا ہے ہر وقت مجھے تانے دے دے کر مجھے مار دیں گے میری پیاری بین میں تمہارا دوک سمن سکتی ہوں کیونکہ میں ان دونوں کو جانتی ہوں وہ دو چیتان ہے اور وہ ہر کسی کو تانے دیتے رہتے ہیں میں تمہاری بیٹی کے لیے کو اچھا رشتہ دے تھی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تمہاری بیٹی کے لیے کو اچھا رشتہ مل جائے گا میں بہت جلو تمہیں خوش کو پھر سناؤں گی پھر وہ رشتہ کرانے والی بھو آوان سے چلی جاتی ہے اور رشتہ تلاش کرنے لائے جاتی ہے ترے بھولی آبی جب تمہاری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہم جاندے دے تمہاری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی کیونکہ تمہاری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی اور چاہ پتا ہے کہ تمہاری بیٹی کیسی گھو پسانے چاہتی ہو اور وہ شادی نہیں کرنے چاہتی ہو یہ تو تمہاری خاندہ نہیں مصلا ہے تمہارے شادی دو باد میں ہوئی مجھے لیتا ہے تمہارے بیٹی بھی بری ہو جائے گے ارے کالو میاں تم مجھ سے پوچھو گے اس کی بیٹی میں کیا ہے اصل میں اس کی بیٹی میں کوئی عب ہوگا جس کی وجہ سے اس کی بیٹی کی ابھی تک شادی نہیں ہو رہی اب دیکھو نا پندرہ دن پہلے ایک عشتے والے آئے تھے پھر بھی اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی پتہ نہیں اس کی بیٹی کا کیا بنے گا مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے ارے ہمیں کیا ہوئی اس کو جب تک بکھائے پھر وہ دونوں وہاں سے چل جاتے ہیں اور ادھر اس کی بیٹی بھی آ جاتی ہے اس کی بیٹی دیکھتی ہے کہ میری امی بہت پریشان ہے امی جن کیا بات ہے میں جب سے آئی ہوں میں تمہیں پریشان دیکھ رہی ہوں یہ بات ہے مجھے بتاؤ جب میں آپ کو پریشان دیکھتی ہوں تو میں بھی پریشان ہونے لگتی ہوں مجھے بتائیں گے آخر کیا بات ہے اور مجھے اب کی تب ابھی خراب لگ رہی ہے بیٹی میں تمہیں کیا بتاؤں کہ آج میرا کیا آل ہے اصل میں وہ منوس پھر آ جائے تھے اور مجھے تانے مار رہے تھے کہ ابھی تب تمہاری بیٹی گھر میں بیٹی ہوئی ہے تو اس پر میرا بی پی لو ہو رہا ہے اور سر میں بھی دھرت ہے بیٹی مجھے چکر آ رہا ہے تو اس کی بیٹی کیا دیکھتی ہے کہ امی بھی آوش ہو جاتی ہے اور وہ در گر جاتی ہے اس کی بیٹی فوراً ون ون ٹوٹ کو کال کرتی ہے اور ان کو لوکیشن بتاتی ہے مجھے چکر آ رہا ہے ٹوٹ نے چڑھیا ڈاکٹر صاحب سے پوچھتی ہے کہ امی جان کو کیا مسئلہ ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحب اسے کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو اصل میں ان کا بی پی تھوڑا سا لو ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت سٹریس میں تھی تو آپ کوشش کیا کریں کہ اسے پریشان ہونے سے بچایا کریں ابھی تو آپ نے اچھا گیا کہ آپ اسے وقت پر ہسپیٹل لے آئے اگر کچھ دیر ہو جاتی تو ہو سکتا تھا کہ ان کے جان بی جا سکتی تھی آپ کوشش کیا کریں کہ ان کو پریشانی سے بچائیں ہم اپنی کوشش پوری کر رہے ہیں کہ آپ کی امی جان کو کی کر دیں اس کے بیٹی ہوئی کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ امی جان مجھے لے کر بہت پریشان ہے کیونکہ ابھی تک میرا رشتہ نہیں ہوا اور میں کواری ہوں تو اس لی انہوں نے سٹریس لی اور بی پیٹو ہو گیا وہ باتیں کر رہے تھے کہ ایتنی دیر میں وہ رشتہ خرانے والی بوا بیو در آ جاتی ہے امتنی بیڑی ماں تُمارے مادرے بہت اچھوڑ دا ہوں لیکن یہ خوش کبڑی کی بات یہ ہے کہ میں تُمارے ہی اچھا رشتہ لے در آئی ہوں ڈا جی اچھے گرانے کی لوگ اور کھاٹے پیٹی اور لڑکے کا دیزنی سے جیسے ہی اُس کی امی یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے اور اُس کی تبعہ ٹھیک ہو جاتی ہے próst 경우 ڑ buys shop خوش خبری اور ہم گی خبر لائے ہوں تو تمہیں متلک کونجے سناؤں میں ایسا جاتاو تمہیں متلک خوش خبری سناؤں خوش خبری یہ ہے کہ ہم نے جو جیلیہ گوٹا نے مردی وہا باسپدار پہوچگی ہے اورا بسکی علاق گو خراب ہے وہ مردی ستی ہے ہاں 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 ہمارے ملائے گاں تردی اور تمہیں ہم گی خبری سناؤں ہم گی خبری یہ ہے کہ وہ جو رسپے گرانے والے گوہ ہے وہ اس کی بیٹی جلی رسپا لے کرائی ہے اور کہاں کہ رسپا بھی غادت چاہی ہے اور مرکاب ڈیونس کرتا ہے اور ہاتھوں ٹکے گرانے سے ڈالوں کے اور مہیر گامجی سبر یہ ہے کہ ہم کی پاریس دین سیکس ہو گئی ہے اور ایک اپتے باد ہم کی شادی ہے جیسے ہی یہ بات سنتی ہے تو گوری کبھی بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ دونوں گام میں مبتلا ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا تو دوستو آپ نے بتانا ہے کہ ہماری سٹوری آپ کو کیسے لگی آپ نے کمنٹمنٹ میں ضرور بتانا ہے اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں بے لگن کو بھی دبانا ہے تھاکہ ہماری اس طرح کی ہر انٹرسٹنگ سٹوری آپ تک پہنچ سکے ہمارے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہمارے ویڈیو دیکھنے کا مقابل سے آپ نے بتانا ہے کبھی بہت شکریہ ہمارے تک پہنچ سنان کبھی بہت شکریہ کبھی بہت شکریہ موسیقی